حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے یعنی نصف کہتے ہیں آدھے کو صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے اگر انسان ساتھ اترا ہو تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے باقی پھر جو ہے اور فرائض ہے انسان مکمل ایمان کامل بن جاتا ہے لیکن اس آدھے ایمان پر اثنی انہوں نے اہمیت دیئے انہوں نے حضور پاک نے یہ صفائی ہے جسے انسان اور مومن کی پہچان ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں بیشت مسلمان بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی صفائی کا خیال رکھیں نہ صرف خود صاف سترے رہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بچوں کو ان کو بھی صاف رکھنے کی تلقین کریں اور ان کو عمل کرنے کی ردایت کریں آج جو ہے پوری دنیا میں یہ ہاتھ دھونے کا دن منایا جا رہا ہے ہینڈ واشنگ ڈیس کو انگریش میں کہتے ہیں ہاتھ دھونے کا دن ہے پوری دنیا میں آپ الادہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو دن منا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ دھونے کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا کتنے فائدے ہیں اب ہم چھوٹی چھوٹی زفرت کی وجہ سے ہاتھ نہیں دھوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے بچے ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنیں ہم خود لاپروری کا مظاہرہ کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں لیکن سابون سے نہیں دھوتے ہیں ہاتھ تو دھولیتے ہیں لیکن سابون سے نہیں دھوتے ہیں صرف پاری سے ہاتھ دھولے سے ہمارے ہاتھ ساف نہیں ہو جاتے ہیں بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن یہ ہمارے جو ہاتھ ہیں اس وقت اگر ان کو خردبین سے دیکھا جائے تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ہیں لاکھوں تو آپ سمجھتے ہو کہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں